اور بڑھتے آنگے رکھ کریں گے کچھ ان نے بڑی خبروں کا اس بیچ ایک بڑی خبر کولکاتا ریپ اینڈ مرڈر معاملے میں سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران سخت ٹپنی کی مہلائیں سرکشہ سے بنچت ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ کاریس تھل پر اگر مہلائوں کو سرکشہ نہیں ملی تو پھر یہ ان کے برابری کے عدھکار کا حنن ہے سرکشہ نہیں تو ان کے عدھکاروں کا حنن گروہار تک سی بی آئی کو سٹریٹس ریپورٹ سوپنے کے لیے نردیش دیا گیا آپ کو بتا دے کہ سی جی آئی نے اس پورے معاملے پر سخت ٹپنی کی ساتھ ہی انہوں نے نیشنل ٹاسک فورز بنانے کے بعد پر زور دیا اور نیشنل ٹاسک فورز کا گھٹن کر رہے ہیں انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹرز کے سرکشہ کی چنتہ ہے کئی گمبھیر پرشن یہاں پر سپریم کورٹ کے دوارہ اٹھائے گئے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے سنوائی میں اب تک کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے سیوگی شنکر آنند سے شنکر کیا ڈیٹیلز مل پا رہے ہیں سپریم کورٹ میں چھن رہے ہیں سنوائی کو لے کر سپریم کورٹ میں آج تین جزوں کی بین جو ہے اس معاملے کے سنوائی کر رہی ہے اور جس طرح سے جب یہ معاملے میں جب سنوائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے کہ ڈاکٹروں کی سرچہ کو لے کر چپ جسٹس آف انڈیا اور کورٹ نے آج چنتہ جاہر کی ہے اور کورٹ نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کی سرچہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے کورٹ نے یا چکاؤں کرتا سے کہا کہ اس معاملے میں وہ ان کی مدد کریں گے اور کورٹ نے کہا کہ یہ صرف ایک ہتیا کا معاملہ ہے اور اس معاملے پر جس طرح سے بہت قیدہ کپیل زببال بھی جو ہے وہ بھی آج دلیل دے رہے تھے تو کپیل زببال نے کہا کہ جو کچھ بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں اور جس طرح سے تورنٹ ایف آئی آر درد کر جاچ جو ہے اس معاملے میں سانی پولیس کے دورہ سلوک کر دی گئی تھی تو جس طرح سے راج سرکار کے طرف سے جو پشمنگل راج سرکار ہے اس کے طرف سے کپیل زببال پیش ہوئے تھے اور وہ آج دلیل دے رہے تھے کہ اس معاملے میں تدکال کا روائی کی گئی تدکال آروپیوں کو گرفتار کیا گیا اس معاملے میں ہاتھیا کا معاملہ درد کیا گیا اور یاشکہ کرتا نے کہا تھا کہ یاشکہ کرتا نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہ نیچرل موت کا معاملہ درد کیا گیا تھا جس طرح سے شروعات میں بتایا گیا تھا کہ یہ آتما ہاتھیا کا معاملہ ہے اور کوٹ نے پریجن کو دیڑ باڈی سوپنے میں جو دیری ہوئی تھی اس بات کو لے کے جو ناراضی جائے کی گئی تھی تو ان تمام معاملوں پر کپی سیبل آج کوٹ کو جواب دے رہے تھے اس معاملے میں کوٹ نے افائیات دیر کرنے پر بھی اپنی ناراضی جائے اور جس طرح سے کہا رہا سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ اپنی آپ میں بہت سویدن سیل ہے اور اس معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے دو وکیل جو ہے آج اس معاملے میں یاشکہ دائر کیا تھے اس معاملے میں کوٹ نے ستہ سنگیال لیا اور آج کی تاریخ مقرر کیا تھا اس معاملے میں سنوائے کے لیے اور جس طرح سے آج کوٹ میں سنوائے کے دوران میں کوٹ کے سامنے یہ بھی چرچہ ہوئی کہ اسپطال کے آسپاس جو طور فور کا جو معاملہ ہوا وہ کیوں ہوا کیسے ہوا کن لوگوں نے کیا اور اس معاملے پر سولیٹر جنرل سوسار مہتہ نے کہا کہ اسپطال کے پاس تقریباً سات ہجات کے آسپاس لوگ جھٹے تھے تو وہ کیوں جھٹے تھے کیسے جھٹے تھے تو کہیں کہیں کانون نوستہ کے مسئلے پر بھی آج اس معاملے پر چرچہ ہوئی اور پیڑیٹا کی پہچان سارو جین نہیں کرنے پر سارو جین کرنے پر جس طرح سے کوٹ کی جو آج ناراضگی ہے وہ بھی آج سامنے دیکھنے کو بلا کیونکہ جس طرح سے پچھے منگال میں جو پیڑیٹا ہے جن کے ساتھ میں دشکرم ہوا تھا جس کی حتیہ ہوئی تو اس کی پہچان اس کے پریجونوں سے سمندیت جو پہچان ہوئی اور وہ پہچان سارو جینک ہوئی اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں ویڈیو جس طرح سے پوسٹ کیے گئے تھے تو اس بات کو لے کر بھی کوٹ کی جو ناراضگی ہے وہ آج دیکھنے کو بلا ہے اور کوٹ نے پوچھا کہ پرنسپل کیا کر رہے تھے جس وقت میں یہ تمام چیزیں ہوئی تھی تو اس کالیج کے میڈیکل کالیج کے جو پرنسپل ہے وہ کیا کر رہے تھے سیکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے پر آج کوٹ کے گورہ کئی سوال بھی پیئے گئے اور اس معاملے پر اور پولیس کیا کر رہے تھے کہ اس معاملے میں سپریم کوٹ نے کہا کہ ہم اس معاملے پر پوری نگرانی کر رہے ہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی یہ جو سنوائی چل رہی ہے بہت محفون چل رہی ہے اور اس معاملے پر جو دلیل دینے کا اکرام ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے بلکل نشید روپ سے شنکر آپ نظر بنایا رکھے گا سنوائی سمپن ہونے تک کیا کوئی اور بڑے اپ ڈیٹس اس پورے معاملے میں آتے ہیں چونکہ جس طرح سے ڈی جی پی کو ہٹائے جانے سمبند میں اور ساتھ ہی جو نیشنل ٹاسک پورس کے گھٹن کا کوٹ نے سیدھا سیدھا آدیش دیا ہے یہ نشید روپ سے ایک بڑا بدلاو ڈاکٹرز کی سرکشہ کے لیے مانا جا سکتا ہے نیشنل ٹاسک پورس گھٹن کرنے کی بات کوٹ نے کہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آگے ڈیٹیلز لینے کے لیے پھر لٹیں گے آپ کے پاس ڈنکر اور کونکاتا میں ٹریڈی لیڈی ڈاکٹرز سے ریپ اور ہتیا کے بعد ویرود پردرشن کرنے والے ڈاکٹرز نے OPD سیوہ بہال کر دی ہے اس مدھے پر ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے یہ کہنا ہے کہ مریضوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے OPD سیوہ شروع کر دی گئی ہے بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر اب جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے OPD سیوہوں کو بہال کر دیا ہے کلکتا کھٹنے کرم کا بروت لگاتار مدھے پردیس میں دیکھنے کو ملے راجدھانی بھوپال کے سب سے بڑے حمیدی اسپطال میں جو ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہیں وہ ہرتال پر ہیں ہرتال پر نہ کہیں یہ کہیں کہ پیلڈر OPD وہ یہاں پر سنچالت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کے باہر جو ہے وہ سبھی ڈاکٹرز ہیں پہنچے کالی پٹی بیند کے باندھ کر وہ یہاں پر OPD چلا رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم بات کرنے کا پریاس کریں گے امیم OPD نہیں پیلڈر OPD کی کیوں ضرورت پڑی ہم یہ نہیں چاہتے کہ مریض سفر کرے تو اسی لیے ہم پیلڈر OPD چلا رہے ہیں تاکہ ہماری مانگو کو بھی ہم رکھ سکے اور مریضوں کو بھی نقصان نہ ہو پیلڈر OPD میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ سکرین کر پائیں اٹلیس جو پیشنٹ بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے اس میں ہم جو نومل پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو ہم یہاں دیکھ پائیں تاکہ زیادہ پیشنٹ اکٹھا ہو کے اندر پریشانی نہ ہو مطلب اگر ہماری سٹاف کم ہو اس کے واجہ سے بھی اندر پریشانی نہ ہو ہم جو ریگلر بیسس پہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو یہاں دیکھ کے جو نومل میڈکیشن ہو سکتی ہے یا آگے جو بھی ریکوارمنٹ ہے وہ ہم بتا کے ان کو آگے بھیج پائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے تمام جو ریڈنٹ ڈکٹر ہیں وہ یہاں پر پیلڈر OPD لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھے طور پر برہود جو ہے کلکتہ گھٹنا کرم کا یہاں کیا جا رہا ہے کچھ اور ڈکٹر بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے سر جس طریقے سے ہائی کورٹ نے دو دن پہلے کہا کہ آپ لوگ ہڈتال پر نہیں جائیے ہم آپ کی بات سنیں گے آج ہیرنگ کا بھی دن رکھا اس کے باب جود بھی آپ لوگ OPD میں OPD چالو ہے اور امرجنسی بھی چالو ہے اس میں کسی مریج کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں بلکل کس طرح کا بروض ہمارا ایک سانت آتمک ہے بلکل سانتی پردرسن ہے بس ہم اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں بھانگے کہ اس میں کسی مریج کو کوئی دکت نہیں امرجنسی پوری چالو ہے کوئی بھی مریج آ رہا ہے ہم اس کو منع نہیں کر دیکھنا سے بلکل کوئی مریج آ سکتا ہے اس کے لئے کوئی دکت نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رازدھانی بھوپال کے سب سے بڑے حمیدی اسپتال میں یہاں پر تمام جو ڈاکٹر ہیں جو ریجن ڈاکٹر وہ یہاں پر اوپی ڈی چلا رہے ہیں پیڑلر اوپی ڈی چلا رہے ہیں سیدھے طور پر یہ بروض جو ہے وہ درج کرا رہے ہیں کہ جس طریقے سے لگاتار کلکتہ میں جو غٹنا کرم ہوگا اس کو لے کر سیدھے طور پر آروپ لگا جا رہے ہیں کہ تمام جو ثبوت ہیں ان کے ساتھ چھر چھاڑ کی گئی ہے اور سیدھے طور پر وہ جو پیڑت ڈاکٹر سی جو نے ڈاکٹر سی اس کے نیائے کی مانگ کے لیے لگاتار رازدھانی بھوپال کے حمیدیہ کے ڈاکٹر ہر تحال پر ہیں اور بروض درج کرا رہے ہیں کمران محسن کے ساتھ سیلنسی نوجیٹین بھوپال اور شیرمیری نگر کشتر کے ڈومن ہل نہرو کالونی کا یہ پورا ماملہ ڈومن ہل نہرو کالونی میں جہاں پیڈیس کا یہ چاول بتایا جارہا ہے چنا بتایا جارہا ہے جو کہ تین گاڑیوں میں لاد کر لے جائے جارہا تھا اور اسے یہاں سے پکڑا گیا ہے روشن کے دکان کا یہ چاول اور چنا پولیس نے برامت کیا تحصیل دار اور خاتے بھاگ کیا دھکاری اس دوران یہاں موجود رہے چیرمیری نگر نگر نگم اور کشتر کے ڈومن ہل نہرو کالونی کا یہ پورا ماملہ